جی ہلا دوستو میں ہوں کمرٹ چیما ہوں اور دوستو جس سے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں بریسٹر حامد بچانی صاحب بچانی صاحب سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر آپ کا شکریہ دینکیو دینکیو آج دو امپورٹن ٹاپک بھی آپ سے بات کرنی ہے ایک تو یہ کہ پاکستان کی حکومت نے فیڈرل کیابنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دنیا کے ایک سو چھبیس ممالک کے لیے آن لائن ویزا انونس کیا گیا ہے اور ان ممالک جو ہیں ان کے شہریوں کو سے پاکستان میں آنے ویزا فی بھی نہیں لی جائے اور یہ ایک بیسیکلی انیشیٹیو ہے تاکہ لوگوں کو انکرز کر کیا جائے پاکستان میں آئیں بریسٹر آپ کو لگتا ہے اور دوسرا سوال جو ہے وہ امریکہ نے سو ملین ڈالر کی پاکستان کو ایڈ دینے کی بات کی ہے چائنہ کے اثر و سوک کو کم کرنے کے لیے یہ بھی مزاق لگتا ہے لیکن بریسٹر اب اس پہ بھی بات کرنی ہے کہ یہ انڈیا ایٹسیلف کئی سو ملین ڈالر کی ایڈ پورے خطے میں بانٹ رہا ہے آہ سو انڈیا بھی ایڈ بانٹ رہا ہے خطے میں اور امریکہ بھی خطے میں ایڈ بانٹ رہا لے گئے بریسٹر آپ پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو ایک سو چھبیس ملکوں کے لیے ہم نے ویزا فیس سے لوگوں کو بغیر ویزے کے فی کے پاکستان آئیں اور آن لائن ویزا دیا جائے گا آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح کی پاکستان کے اندر political uncertainty ہے جس طرح کے security کے environment ہے جس طرح آپ پاکستان کے بارے میں google کریں تو جو خبریں نکلتی ہیں لوگ آئیں گے even کہ افغانستان میں بریس سات ہزار ٹورسٹ جو ہیں وہ پچھلے سال گئے ہیں آپ اس کو کیسے دیکھیں گے یہ جو حکومت نے initiative لیا ہے اس کو آپ welcome کریں گے یا سمجھتے ہیں کہ much more needs to do before taking such initiatives دیکھیں جی پہلی بات یہ ہے کہ اس دنیا میں اگر آپ چراک جلا کے ڈونڈیں تو ایک شخص بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو پاکستان اس لیے نہیں گیا یا اس لیے نہیں جائے گا کہ وہاں پہ ویزا فیس ہے ویزا فیس پوری دنیا میں ہے ریچسٹ کانٹریز سے لے کے تو پور ایس ٹیک ممکن ہے بیچ میں کچھ دو چار exempted بھی ہوں لیکن ان کی ڈیفرنٹ ریزنز ہوتی ہیں تو یہ ایک incentive جو ہے یہ بالکل کوئی incentive نہیں ہے کسی بھی طریقے سے نہ ہی اس وجہ سے آپ کی جو total population وہاں پہ travel کرے گی یا لوگ جائیں گے ان میں کسی ایک فرد کے اضافے کے بھی امکانات نہیں ہیں جو لوگ ڈیڑھ دو ہزار ڈالر خرج کر کے تو کسی ملک کا trip لگاتے ہیں جاتے ہیں وہاں پہ وہ میز اس وائے سے وہ trip cancel نہیں کرتے یا reconsider نہیں کرتے کہ یہاں ویزا فی ہے یہ tab ہو کہ یہ ایک flag issue ہو کہ جی اماریکہ میں ویزا فی نہیں ہے تو یہاں کیوں ہیں تو ہم نہیں جاتے یا کوئی dispute ہو یہ تو کبھی dispute رائے نہیں dispute یہ رائے کہ ہم وہاں جائیں کیوں اور جا کے کریں کیا پہلی بات یہ ہے کہ جا کے کریں کیا جو سب سے بڑا issue ہے اور اس کی طرف وہ جاتے ہی نہیں یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ پاکستان میں جو policy maker کر ہے اس کا جو mindset ہے وہ اتنا ساکت اور جامد ہے کہ ان کی سوچنے سے سمجھنے کی جو ایک کامن صلاحیت ہوتی ہے نا جی کہ مثل پاکستان میں tourist کیوں نہیں آرہا تو کیا اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں ویزا فی ہے اس لیے نہیں آرہا یہ سوال آپ پوچھیں اپنے classroom میں کسی primary school کے classroom میں کہ پاکستان میں tourist کیوں نہیں آرہا ایک مضمون لکھئے تو اس کے جواب میں جو طربہ مضمون لکھیں گے اس میں ایک ہی اگر یہ لکھ لے نا کہ یہاں ویزا فیس ہے تو آپ پھر مجھ سے پوچھے گا وہ لکھیں گے جی یہاں پہ safety اور security کے issues ہیں یہاں پہ جو ہے وہ infrastructure جو ہے وہ tourist friendly نہیں ہے یہاں پہ جی facilities نہیں ہیں یہاں پہ ہمارا جو administrative ڈانچہ ہے اس سے لوگ خوف زدہ ہیں کہ ہمیں ہمیں کچھ ہو گیا مثلا میں اگر بیمار ہو گیا تو کیا وہاں پہ hospitalization کا کوئی ایسا system ہے کہ میں اپنی جان بچا سکتا ہوں اگر میں کسی unfortunate واقعے میں فنس گیا مجھے arrest کر لیا گیا تو مجھے کس طرح کی جیل میں رکھا جائے گا یہ سب چیزیں لوگ ذہن میں رکھ کے تو کسی ملک کو travel کرتے ہیں اب پاکستان ایسا ملک نہیں کہ جس میں کوئی مافیا ہے یا گینگسٹرز ہیں یا underground کوئی اس طرح کی کوئی کوفتیں ہیں وہاں سب کچھ جو ہے وہ on ground ہے آپ کا جو airport والا آدمی ہے وہ سامنے on ground آپ سے پیسے مانگے گا نہیں دیں گے تو ممکن ہے آپ کے دیکھتے ہوئے آپ کا passport وائب کر کے کہے آپ کو کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے میں نے بھی آئی نہیں ہے تم بغیر passport کے travel کر رہے ہیں ذرا ہی در آؤ میں تمہیں سبق سکھاتا ہوں الگ کمرے میں وہاں سے آپ باہر نکلیں گے آپ کی پولیس جو ہے جس طرح اب یہ آپ کے ایک ٹورسٹ کے ساتھ کینیا میں جو اس صحافی کے ساتھ ہوا ہمارے حرشد شریف کے ساتھ تو اس طرح کی چیزیں اگر آپ سامنے رکھیں تو پاکستان کو اگر ٹورسٹ چاہیے تو اس کو بالکل ایک نیا ملک بننا پڑے گا اور میں بڑا کلیرلی آپ کو بغیر کسی لیگی لیپٹی کے یہ بتا دوں کہ یہ کیوں بننا پڑے گا لوگ کسی ملک میں جو ہے وہ چپاتی اور گردے قبورے کونے کے لیے نہیں جاتے یا وہ صرف پاڑوں پہ چڑھ کے تو جو ہیکٹیک قسم کی اور جو ہے آپ کی فیزیکل ایکسرسائز ہے اس کے لیے نہیں جاتے یہ چیزیں بھی ٹورسٹ کا ایک حصہ ہیں ایک آدمی نے ایک دو بڑھتے رہنا ہے تو وہ کہیں آئیکن بھی کر لے کھانے بھی کھالے لیکن لوگ بہت سارے لوگوں کے ہوتے ہیں جو ہے وہ انٹرٹیننگ کے موڈ میں لوگ جاتے ہیں یہ پلیجر ٹور جس کو آپ کہتے ہیں ہوتا ہے کوئی بزنس ٹور نہیں ہوتا تو وہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنا فالتو وقت کہاں گزارنا ہے کیا پاکستان کی بیچز میں کوئی ایسا ماحول کوئی ایسی فیسلیٹی ہے کہ یہ جو ویسٹرن ٹورسٹ جاتے ہیں جن کی نمبر ون ترجی دنیا بہر میں جہاں بھی یہ جائیں تو بیچ ہوتی ہے دھوپ ہوتی ہے اور وہاں پہ کیا آپ کی سیفٹی سکیورٹی وہ جو خوف و حراس کا ماحول یہ ساری چیزیں ہیں وہ ان پہ آپ نے کابو پالیا آپ کی جو سارا ہیلتھ سسٹم سے لے کے میں نے ارز کیا تو کریمینل جسٹس سسٹم ٹیک ہر چیز جو ہے وہ کاؤنٹ ہوتی ہے پاکستان بیسیکلی ایک انفرینڈلی کانٹری ہے ٹورسٹ پائنٹ آبیو سے یہ بات نہیں کہ باہر کے لوگوں سے کوئی جائے گا تو لوگ بڑے زبردست طریقے سے پیش آئیں گے ممکن ہے مفت کانوں دے دیں ایسی وہ کر دیں جی چاہیں گئیں جی آپ باہر سے آئیں لیکن that is not required اس کی ضرورت نہیں وہ ایکسٹرا آرڈنری قسم کی حرکت ہے جو ٹورسٹ کے کان کھڑے کر دیتی ہے وہ ان اثر سریح ہے دنیا میں کہیں ایسے نہیں ہوتا کہ آپ چلے جائیں تو کہیں کوئی دوسرے ملک والے آپ سے پیسے نہ لیں کہ جی آپ ٹورسٹ نہیں یہ نہیں ہوتا یہ ایک بزنس ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کتنا بزنس لائک پروفیشنلی اس ٹورسٹ کو ڈیل کرتے ہیں اس کو کتنا ایسا سے تحفظ ہے آپ کے جو ہوتیلز ہیں یا اکومنڈیشن کے جو سسٹمز ہیں ان کے اندر صفائی کا کیا میعار ہے وہاں پہ ٹرانسپیرنسی کسی کے پیسے غائب ہو گیا کسی کا بیک چوری ہو گیا یہ ساری چیزیں جب تک آپ ٹھیک نہیں کرتے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب تک اب کلچرلی اوپن نہیں ہوتے اور کلچرلی اوپن انہیں سے میری مراد بلکل کلیر لی ہے کہ جب تک آپ پاکستان میں ہر طرح کے آدمی کو اکومنڈیٹ نہیں کرتے وہاں پہ اگر کوئی سعودی عرب سے کوئی شیخ آتا ہے تو اس کو تو آپ اکومنڈیٹ کرتے ہیں اس کے لیے آپ سہرہ میں ایک خاص قسم کا محول بھی کر دیتے ہیں اس کے کھانے پینے کے اور دیگر شوک جو بہت عالی درجے کے رنگین قسم کے شوک ہیں وہ بھی پورے کر دیتے ہیں لیکن جو عام ٹوریسٹ ہے کیا اس کے لیے کلاب کھلے ہیں پاکستان میں کیا وہاں پہ بارز اور ریسٹورانٹ ہیں جہاں پہ لکور اور الکول جو ہے اس کی آپ اجازت دیتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے چونکہ وہ ٹوریسٹ جو ہے وہاں پہ کوئی جو ہے وہ ایمانداری کے لیے سیکھنے کے لیے نہیں آیا ہوا ہے وہ آیا ہوا ہے اپنی ایشی کے لیے تو اس کو اگر وہ فسلیٹیز جو پوری دنیا میں ٹوریسٹ پارٹس پہ بیس سمجھی جاتی ہیں کہ آپ کے بارز ریسٹورانٹس نائٹ کلابز مساجد گردوارے ایون آپ کے جو ہے چیرچ ایر چیز اوپن ایکسسیبل اور کھلی ہونی چاہیے ایر شخص کے لیے اس میں اگر کوئی ملن جاتا ہے تو اس کو مسجد میں جانے دیا جائے رات کو بارہ بجے جائے ایک بجے جائے اس کی مرضی کی بات ہے آزاد آدمی آزاد ملک میں آیا ہے اس میں ایک جو ہے وہ کوئی سفید فارم آدمی رات کو بار میں بارہ بجے جا کے ڈرنک کرنا چاہتا ہے تو بار کھلی ہونی چاہیے اور بغیر خوف و حراس کے اس کو اس کی اجازت ہو ڈانسنگ ایوری سنگل تینگ جو کہ دنیا میں کلچرل ایکٹیویٹیز کی وہ بنیاد سمجھی جاتی ہیں اس پہ آپ نے پابندی لگائی ہوئی ہے اور آپ لوگوں کو دیس ڈالر دکھا کے تو ان کا دو ازار ڈالر خرچ کرانے پہ آئے ہوئے ہیں کہ دیس ڈالر کا آپ کو انسینٹیو ہے جی آ جائیں بھا آ کے کہہ رہے ہیں کیا ذرا مجھے یہ بتا رہا ہے یہ سب ایسے آپ کی بات جو ہے نا میں اسے اگری کرتا ہوں کہ جو وہ ٹورزم کے لیے وہ آپ پہتے ہیں کہ ان کا تین ڈالر چار ڈالر پاکستان میں لگے تین ڈالر چلو دو تین ڈالر لگے لیکن ہم ان کے جو ہے نا وہ چاس ڈالر چھوڑ دیتے ہیں لیکن وہ دو ہزار ڈالر لگا رہے ہیں یہ بات صحیح ہے جو آپ نے بات کی ہے کہ جو کلچرل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو انجوائیمنٹ ہوتی ہے جو بندہ گھر سے باہر نکلنا چاہتا ہے اس میں صرف پاڑ تو نہیں دیکھنے پاڑ تو یورپ میں بڑے ہیں لیکن اٹلیسٹ ہو سکتا ہے ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہو بک کہ چلو آن لائن ویزا دے دیا جائے گا یہ ایک تھوڑی سی امپورٹنڈ ڈیویلپمنٹ ہے ایک آسان کر دیا ہے بجائے اس کے کہ آپ پاسپورٹ بھیجیں کیونکہ اب ایک امپورٹن چیز یہ بھی ہے کہ کوئی بندہ یہ نہیں چاہتا اس کا پاسپورٹ بک ہو جائے ہمارے ہاں پاکستان کے اندر جب لوگ اپلائے کرتے ہیں پاسپورٹ ویزو کے لیے تو اگر آپ نے یورپین ایمبیسیز میں ویزا پاسپورٹ بھیج دیا تو دو دو تین تین مہینے آتے ہی نہیں ہے مطلب آپ نہ جا سکتے ہیں نہ آ سکتے نہ وہ پاسپورٹ لے سکتے ہیں علم آپ فس گئے ہیں اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو یہ ایک چلو اچھا قدم ہے سینس میں لیکن اوورال جو ٹوریزم کے لیے ہیں وہ جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں جو انگریڈینٹس ہیں وہ مارے پاس ذاری بات ہے اس میں ڈیویلمنٹ کی ضرورت ہے بری صرف یہ جو امریکہ نے ایک سو ارب ایک سو ملین ڈالر پاکستان کے لیے مختص کر دیا ہے کہتے ہیں یہ آپ کے لیے ہم نے رکھ دی ہے پیسے توسی جناب یاشی کرو اس کے لیے بری صاحب وہ نرندرہ موڈی صاحب کہا کرتے تھے کہ ہم نے پاکستان ہمارا مقابلہ کر رہا تھا تو ہم نے ان کے آدمے کٹورٹ رکھ دی ہے تو آج آج کل وہ دیکھیں انڈیا کا بجٹ پیش ہوا تو انہوں نے ملین ڈالرز رکھے ہیں فور آل دی ریجنل کنٹریز جو کہ پور ہیں پنگلہ دیش کے لیے بھٹان نیپال مالدیوز سیشن ہر ملک کے لیے انہوں نے پیسہ رکھا ہوا ہے اور یہ جو ان کی نیبروٹ فرسٹ پولیسی ہے لیکن پاکستان وہیں کھڑا ہوا ہے پہ جی سو ملین ڈالر امریکہ سے آ رہا ہے وہ پچاس ملین ڈالر برطانیہ سے آ رہے ہیں کو دس ملین ڈالر کسی اور ملک سے آ رہے ہیں اور خاص طور پر اس سو ملین ڈالر کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ امریکہ پاکستان کے در چائنا کا انفلنس جو ہے وہ کام کرنا چاہتا ہے آپ کو ایسے لگتے ہیں آپ کو ایسے لگتے ہیں پاکستان کی سب سے بڑی جو ٹریجٹی ہے وہ رہی ہے اس تاری کے لیے وہ امریکی امداد ہے پاکستان جو ہے وہ جو جا کے تو یہ بربادی کے گڑے میں گھرا ہے اس کے پیچھے جو نیٹ شیل میں اگر کوئی آپ کو کہے کہ آپ بتائیں میں راز کیا ہے تو وہ راز ہے جی یو ایسے ایڈ امریکی امداد اس میں کردے بھی نہیں ہیں اس میں آئی ایم ایف کے یا عالمی بینک کے کردے نہیں شامل چونکہ کردوں میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے ایک سینس اف ریسپانسبلیٹی اور ارجنسی ہوتی ہے کہ یہ آپ نے واپس کرنے ہیں ان پر سود بھی پی کرنا ہے اس کے اندر ایک بائنڈنگ قسم کی کچھ ریکوائزمنٹ ہوتی ہیں تو اس کو پھر ڈیفرنٹلی یوز کیا جاتا ہے یہ جو امداد ہے نا سو ملین ڈالر دو سو ایون بلین سٹیک یہ امداد جو ہے یہ بدو ٹینی ایکاؤنٹیبل لیتی بغیر کسی پوش گوش کے بغیر کسی ذمہ داری کے جو بھی رولنگ ایلیٹ ہوتی ہے اس کو انڈ آور کر دی جاتی ہے اور آگے وہ کاغذی کاروائی میں پاکستان کا مقابلہ دنیا کا کوئی ملک نہیں کر سکتا کاغذی کاروائی میں وہ اس کو ایڈجسٹ کر کے کہ کہاں کہاں پہ یہ پیسے خرچ ہوگے تو وہ فوراں رپورٹ پیش کر دیتے ہیں بات وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے آپ یہ دیکھیں میں یہ ابھی کل پرسو میں نے ایک مضمون لکھا تھا پاکستانی اخبارات میں یو ایڈ کے حوالے سے شاید اس لیے وہ بات مجھے آگئی کہ ایوب خورن کے دور میں جو اس نے سب سے زیادہ ترقی کا دعویٰ کیا کہ جی ملک جو ہے وہ سپین اور پرتگال سے آگے نکل گیا ایشین ٹائگر بن گیا سبز انقلاب آگیا سنیری انقلاب آگیا تو اس کے پیچھے جو میں ریسرچ کر رہا تھا تو آخر میں جا کے تو جو چیز مجھے نظر آئی وہ یہی یو ایڈ ہے اس کا جو سیکنڈ پانچ سالہ منصوبہ تھا ایوب خان کا اس کی جو ٹوٹل انویسٹمنٹ جو سرمایہ کاری ہے ٹوٹل اس میں سے فورٹی پرسنٹ یو ایڈ تھی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ باقی سکسٹی پرسنٹ جو ہے اس میں کرزے یہ سارے پوری دنیا سے کرزے بینکوں سے لے کے ملک کے آمدن کی ہر چیز سکسٹی پرسنٹ اور اکیل ہی فورٹی پرسنٹ یو ایس ایڈ تھی تو اس پہ انہوں نے کیا کیا کہ سرکار فیکٹرییاں لگاتی تھی ان کو چلاتی تھی اور جب فیکٹری چلنی شروع ہو جاتی تھی تو اس کو نجی جو ہے پرائیویٹ سیکٹر میں بیجتے تھے بازائر کاغذوں پہ لیکن اصل میں وہ جو ان کے اپنے ہی لوگ ہوتے تھے مراتی آفتہ اور گینے چونے لوگ ان کو بیج دی جاتی تھی اور اس میں جو انڈیکیٹرز آپ کے ہیں وہ شو کرتے تھے کہ جی یہاں تو ایر ایفتے ایک فیکٹری لگتی اور بگتی ہے تو یہ تو دنیا کا ایک انڈسٹریل ریولوشن جو ہے وہ آ گیا ہے پاکستان اب وہ انڈیکیٹر جو آپ سیٹ کرنے کے مائر ہو گئے نا پاکستان میں یہ ایوب خان نے انڈیکیٹر سٹ کیے دس سال تک فیک انڈیکیٹر شو کیے ان کے ایراؤنڈ پلے کیا اور انڈیکیٹرز کو مجبور کیا کہ وہ اوپر کی طرف اشارہ کریں جب وہ غائب ہوا منظر سے تو اس وقت آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ ساری انڈسٹری کدھر گئی جو اتنے بڑے طریقے سے فلورش ہو گئی تھی وہ سبز انقلاب کدھر گیا جو دنیا میں ایک ذریعی انقلاب انقلاب کے لیے ایک مثال بن گئی تھی تو اسی طرح جو ہے وہ جنرل مشرف کے دور میں انہوں نے خود تسلیم کیا کہ ہم نے انڈیکیٹرز کے ساتھ جو ہے وہ ٹیمپرنگ کی کرزے لینے کے لیے یا جو بھی انٹرنیشنل وہ تھی تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں جناب یہ امداد والی بات یہ یو ایس صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ دنیا بھر کے غریب ملکوں کے لیے جیسے آپ نے انڈیا کے لیے کا کہ وہ مختص کرتے ہیں ایک اماؤنٹ وہ ان کو دیتے ہیں لیکن یہ میں سمیتا ہوں کہ آگے جا کے تو جس ملک میں جن لوگوں کے سپورد ہوتی ہے وہ اس کا اشرب ہوئی کریں گے جو پاکستان میں گزشتہ پچھتر سال سے ہوتا آیا ہنڈرڈ بیلین کے لاگ باگ یو ایس ایڈ پاکستان کو مل چکی ہے گزشتہ پچھتر سالوں میں ایٹی ایڈ کے تو پیپر ورک موجود ہے ایٹی ایڈ بیلین کا باقیدہ پیپر ورک موجود ہے لیکن ایک اندازہ کا مطابق ایڈلیسٹ ہنڈرڈ بیلین ہے جو انہوں نے لی اس کو میس یوز کیا اپنے لوگوں میں بانٹا وہ جو بائیس خاندانوں کا مسئلہ اٹھا تھا ڈاکٹر میں حبوب اللاک نے اس کے زیادہ زیادہ جو ہے وہ چورتہ لی ہوگے اس کو ڈبل کر لیں ٹریپل کر لیں لیکن وہ دولت جو ہے وہ ایک لیمیٹیڈ کلاس ایک لیمیٹیڈ گروپ آف پیپل ایک لیمیٹیڈ سیگمنٹ آف سوسائیٹی میں گوم رہی تھی گوم رہی ہے اور یہ آنڈرڈ بیلین ملین جو ہے یہ تو پینٹ ہے یہ آپ اس میں تقسیم کر لیں گے جو بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ کا جو اوپر والا حصہ ہے وہ آن کے لیے تو یہ نہیں یہ مہینے کا خرچہ نہیں ہے یہ تو اس کے مقابلے میں اب جو انڈیا کی آپ نے مسائل دی یہ بڑی خوبصورت بات ہے اب آپ دیکھیں انڈیا اس پوزیشن میں آ گیا کہ وہ اپنا بجٹ بناتے وقت انڈیا آج بھی تھرڈ بھی کمسی ہے لیکن وہ اس پوزیشن میں آ گیا کہ وہ اپنی پارلیمنٹ میں بجٹ بناتے وقت یہ رکھ سکے کہ ہم فلان غریب ملک کو اتنے پیسے دیں گے جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو ٹریجری ہے ان کا جو خزانہ ہے اس کے اندر اتنی طاقت آ گئی ہے ان کے وسائل اس طریقے سے کنسالیڈیٹ ہو گئے ہیں وہ ترقی کے راستے پہ اس طریقے سے چل پڑے ہیں کہ اب یہ چھوٹے موٹے غریب ملکوں کو امداد دے سکتے اس ساری سٹوری میں جو پاکستان کی آپ نے بیان کی جناب کہ ویزا جو ہے اس پہ بھی آپ جو ہے وہ نہیں لیں گے ان سے فیر ہنڈرڈ ملین کی بھی بات کی اس میں مسنگ جو لنک ہے وہ انڈیا ہے کہ یہ جب تک انڈین پاکستان میں نہیں آئیں گے نا از ای ٹوریسٹ دنیا میں آپ یہ دیکھیں سب سے زیادہ ٹوریسٹ جیپنیز ہوتے ہیں اس کے بعد چائنیز ہوتے تھے اب انڈین انہوں شروع ہو گئے ہیں اور دور دراز کے ملکوں کی بات کر رہا ہوں میں اماریکہ ایون کینیڈا تک کے ملکوں کی تو وہاں سے تو پن رہ منٹ میں باڑھا کراس ہوتا ہے تو وہاں سے یہ بلینز آف پیپل جو ہیں وہ جب تک پاکستان میں نہیں آئیں گے اور ان کے لیے محول تو کریٹ کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ان کے لیے آپ نے بتمیز پولیس والے بھی تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں اور وہ ماتھے پہ آنکھیں لگائی ہوئی بیٹھے ہوئے امیگریشن آفیسر بھی چینج کرنے کی ضرورت نہیں چونکہ وہ لوگ اس کے عادی ہیں وہ ایک ہی طرح کا سسٹم ہے آر پار تو بس ان کو آنے کے لیے محول کریٹ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے اور جب تک پاکستان اپنی کسی بھی چیز کی شروعات اگر اس نے کرنی تھی تو یہ بجائے اس کے کہ لوگوں کو 10 ڈالر کا انسینٹیو دیتا وہ شروعات اس بات سے کرتا کہ چلے انڈیا سے کسی وجہ سے ہماری تجارت نہیں ہو سکتی یا دوستی نہیں ہو سکتی لیکن ہم ٹوریزم کھولتے ہیں ٹوریزم ایک انڈیویجول ایکٹیویٹی ہے اس میں ایک انڈیویجول اپنے خرچے پہ دوسرے ملک میں جاتا ہے تو اسے ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اب ان کی کوئی باقاعدہ انڈیا کے عوام کے ساتھ تو آپ کی کوئی رشنی نہیں نا ایک ٹوریز کے ساتھ تو کوئی آپ کا خاندانی جگڑا نہیں ہے جو پاکستان اور انڈیا کے درمیانے بن گیا ہے تو اس کو اگر وہ اس طرح کنسنٹریٹ کرتے کہ ہم شروع جو ہے وہ انڈیا سے کرتے ہیں ویزا فری کر دیتے ہیں یا ویزا جو ہے اس میں یہ ریلیکسیشن ہے پراسس سپیڈ آپ کر دیتے ہیں ریکوائرمنٹ کم کر دیتے ہیں تو ایک فلو شروع ہو جائے اور ایک ہی سیزن میں آپ دیکھیں کہ پاکستان کئی ٹوریزم کے حوالے سے سیچویشن نہیں بدل کے رہ جائے چونکہ اس میں کنیکشنز ہیں ریلیجس کنیکشنز ہیں کلچرل کنیکشنز ہیں دوسرے ایسے کنیکشنز ہیں انڈیا کے ساتھ پاکستان کے جو دنیا کے کسی مول کے ساتھ نہیں ہے تو یہ اس طرف تو یہ جاتے نہیں تو انہوں نے انسینٹیو نکال دیا جی ویزا جو ہے اس کی فیس نہیں ہے لیکن یہ انسینٹیو پاکستان کی گورنمنٹ نے نکالا ہے کہ جن لوگوں کے پاس تھرڈ کنٹری کا ویزا ہے فارکزامپل وہ انڈینز جن کے پاس امریکہ کا ویزا کہہ رہا ہوں سوری پاسپورٹ ہے برطانیہ امریکہ کینیڈا وہ آن آرائیول ان کو پاکستان میں جیسے ہی وہ پاکستان میں آئیں گے ان کو ویزا مل جائے گا یہ کہا ہے لیکن اب اس سبب آپ کو نہیں لگتا کہ انڈیا بھی تو پاکستان کو وہ ایکسیس نہیں دیتا ریلیجس ٹوریزم کے لیے یہ پاکستانی بھی تو انڈیا جا ہی سکتے ہیں نا وہ بھی تو اسی طرح آپ دیکھیں نا اب اگر لاکھوں انڈینز پاکستان آنا چاہتے ہیں ہم ان کو کہیں جی ویزا فری ہے پاکستانی جو ٹوریسٹ ہیں جو ریلیجس ٹوریسٹ ہیں وہ رول رہے ہیں انڈین ہیں بیسیوں کے باہر تو وہ تو پھر لوگ مطلب ہی doesn't look nice at times وہ اور پھر یہ leverage بھی ہوتی ہے تو لیکن پاکستان نے باقیوں کو allow کیا ہے کہ وہ انڈینز جن کے پاس پاسپورٹ ہیں کسی اور ملکہ وہ جب مرضی آ جائے لیکن میں آپ کو باہ بتاؤں بہت سارے ایسے پاکستانی جو امریکہ میں بیٹھے ہیں کینیڈا میں بیٹھے ہیں when they want to go to india with the Canadian passport but they are پاکستانی because they were born یا ان کا ان کی family جو ہے وہ پاکستان سے تو ان کو ویزا بڑے delay ہوتا ہے میری ایک relative تھے تو ان کو ویزا انہوں نے لینا تھا وہ امریکی یونیورسٹی میں سپلڑکا پڑتا ہے امریکہ صرف لینا تھا لیکن انہوں نے چھے آٹھ مہینے لگا دیا ضائع کر دیا اس کا پورا scholarship بھی ضائع ہو گیا اور اس نے ہیدر آباد میں اردو language سیکھنے کے لیے اس نے opt کی تھی وہ ادھر امریکہ میری لینڈ میں تھا بہرحال یہ چیزیں تو ہیں لیکن یہ تو ایک اچھا initiative ہے نا کہ religious tourism کے حوالے سے یہ جو ہم نے انڈیا کے یا باقی ملکوں کے لوگ آنا چاہتے ہیں نہیں یہ دو طرفہ ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انڈیا کی طرف سے کوئی relaxation ہے obviously equally مشکل ہے جو لوگ ادھر سے ادھر جانا چاہتے لیکن point ہم یہ discuss نہیں کر رہے وہ تو انڈیا پاکستان جو mutual relationship ہے جو peace process ہے وہ ایک issue ضرور ہے میں اس کا ایک point یہ اٹھا رہا ہوں کہ اس طرح کے اقدامات جو ہیں وہ detach کر کے باقی issues سے detach کر کے deal کیے جا سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ پاکستان کو اس طرح کے incentive دہنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی چونکہ اتنا بڑا flow آ جائے گا tourist کا کہ آپ سنبھال ہی نہیں سکتے وہاں کی جو جگہیں ہیں city of laur ہے یا جو آپ کے نانکانہ یا دوسرے علاقے ہیں سندھ میں ادھر ادھر صرف انڈو ہی نہیں بلکہ مسلم ایک بڑی تازاد میں جو ہے وہ وہاں پہ میڈل کلاس میں شامل ہو گئے ہیں جو باہر جاتے ہیں خون کی زیارتیں ہیں مختلف جو ہے جگہیں ہیں تو یہ جو ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ bureaucracy کی tragedy یہ ہے کہ وہ اصل بات کو touch ہی نہیں کر رہے وہ سائیڈوں پہ ادھر ادھر وہ جس کو آئیں بائیں شاہیں مار رہا ہوں کہتے ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں جب کوئی serious issue آتا ہے یہ بات تو صحیح ہے بری صاحب کہ یہ bureaucracy کی اگر angle سے دیکھا جائے تو ان کو دراصل ہماری bureaucracy بید کا دھیان تو سارا بری صاحب کینیڈا اور امریکہ جانا میں ہے نا ان کا دھیان وہ یہ رہا کہ وہ جب ان کا دھیان یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچے باہر کیسے بھیجنے ہیں میں اگلے دن ایک پاکستانی ڈپلومیٹ سے بات کر رہا تھا وہ کسی ہوتے ہیں دنیا کے دوسرے ملک میں وہ کہتا ہے میں نے اپنے بھائی کو کہا پاکستان میں انویسٹ کرو وہ کہتا کسی اور ملک کا شہری ہے تو کہتا ہے کہ وہ اس نے انویسٹ کیا تو وہ کچھ آٹھ ماہ سال پہلے کیا تو ابھی وہ پیسہ بڑا ڈی ویلیو ہو چکا ہوگا تو وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہمارے پیسے بھی ادھر نہیں بنے بھے آج میں اگر وہ پیسہ بھی مگو ہوں تو نہیں آتا کیونکہ اس وقت ڈیڑھ سو کتنا سو یورو کا یورو جب تک ایک پکچر نام چینج ہو ابھی تو پاکستانی جاتے ہیں محبت میں یہ جو جہازوں کے جہاز پاکستان جاتے ہیں وہ پاکستانی ہیں جو میڈل اسٹ میں ہیں یورپ میں ہیں تو وہ جاتے ہیں جن کی فیملیاں دوری پرانی ہو گئی ہیں کنیکشن کمزور ہو گئے ہیں انہوں نے جانا بند کر دی ہے اگر پاکستان نے نون سیریس ایٹیٹیوڈ رکھا جیسے آپ نے کہا کہ یہ جو ایک سو ایک ملین ڈالر ہے یہ تو ادھر اوڑ اوڑ دانا ہے پتہ ہی نہیں چلنا اور یہ یہ جو ڈھانویں ایرف ڈالر کی آپ نے بات کی یہ تو ہمارے لیے سلو پوائزن ہے یہ بند ہو تا کہ ہم ہمیشہ کے لیے ہمیں انڈسٹیننگ ہو گئے ہم نے خود پیسے کمانے رہا پیسہ بہت ہے بس وہ ہی ہے کہ وہ ایک ایک نیشنل ایک زیل ہونی چاہیے پتہ نہیں وہ کدھر ہے کہاں رہ گئی ہے thank you very much ماشر وارشا بیرست ٹھانی بن جسائم انہا عمد بشانی صرف pleasure talking to you sir thank you gonna for for we 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 we